ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ٹیبل کو مزید فارمیٹنگ کیسے دے سکتے ہیں تو فارمیٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں پراپرٹیز تک تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے ذرا ہم ٹیکسٹ پہ یہ جو الائنمنٹ ہے ورٹیکل الائنمنٹ وغیرہ یہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہ الائنمنٹ یہاں پر بھی موجود ہے ہم یہاں سے بھی یہ الائنمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بعد میں کریں گے ڈیلیٹ میں آتے ہیں جس سیل میں میرا کرسر موجود ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ سیل پہ کلک کر دیں شفٹ سیلز لیفٹ لیفٹ سائٹ کی طرف جو آگے کی طرف دو سیلز ہیں یا تین سیلز ہیں جتنے بھی ہیں وہ پیچھے لیفٹ سائٹ کی طرف آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہاں پر میرا کرسر موجود تھا یہاں جو سیل تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور ڈیلیٹ ہونے کے بعد جو آگے کے دو سیلز ہیں یہ والے یہ پیچھے آگے ٹھیک ہے میں کنٹرل زیڈ پریس کر دیتا ہوں اسی طرح ڈیلیٹ پہ میں دوبارہ آتا ہوں ڈیلیٹ کولمز پہ کلک کرتا ہوں تو جس کولم میں میرا کرسر ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا میں کنٹرل زیڈ پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کلک کروں ڈیلیٹ روز پہ تو جس رو میں میرا کرسر موجود ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ٹیبل ڈیلیٹ ہو جائے گا میں کی بورڈ سے کنٹرل زیڈ پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے کنٹرل زی دوبارہ لیاوٹ پہ آتا ہوں انسرٹ اباؤو بیلاؤ ٹھیک ہے میں ذرا یہ جتنے بھی کولمز ہیں ان کو الگ الگ ٹھیک ہے اے صحیح ہے اے صحیح ٹھیک ہے انسرٹ اباؤ پہ اگر میں کلک کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رو میں میرا کرسر موجود ہے اس سے اوپر ایک نیو رو آ جائے گی اگر میں اس پہ رائٹ کلک کروں انسرٹ پہ جاؤں اور یہ دیکھیں تو یہ آپشن یہاں بھی موجود ہے انسرٹ رو اباؤ انسرٹ رو بیلاؤ بیلاؤ کا مطلب یہ ہے اس کے نیچے جہاں پر کرسر موجود ہے اس کے نیچے ایک رو کا اضافہ ہو جائے گا اور انسرٹ کولم ٹو دا لیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ کولم جو ہے لیفٹ سائٹ پہ ایک کولم زیادہ ہو جائے گا کولم ٹو دا رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ سائٹ پہ ایک کولم زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اپلائیں انسرٹ اباؤ پر کلک کرتا ہوں دیکھیں جہاں میرا کرسر یہاں موجود تھا اس کے اوپر ایک رو کا اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح میرا کرسر یہاں پر موجود ہے میں insert below پہ click نہیں کرتا ہوں insert below پہ click کریں تو نیچے کی طرف آ جائے گا اسی طرح insert left پہ click کریں تو ایک column left side پہ زیادہ ہو جائے گا میں control z دباتا ہوں واپس insert right پہ click کریں تو right side پہ ایک column زیادہ ہو جائے گا اچھا اسی طرح میں دو تین cells جو ہیں ان کو select کرتا ہوں یا چار cell یا جتنے بھی آپ کی مرضی ہے میں یہ جتنے بھی cells ہیں ان کو میں نے select کر دیا یا یہ زیادہ ہیں تو میں صرف یہ چھے cells select کرتا ہوں merge cell پہ click کروں گا تو یہ cells جو ہیں ان سے ایک cell بن جائے گا right click کرتا ہوں اور merge cells پہ جاتا ہوں یہ option یہاں بھی موجود ہے نہیں تو یہاں layout پہ click کریں اور یہ merge cells کا option موجود ہے اب دیکھیں ہمارا جو اس cell میں میرا جو cursor ہے وہ top left side پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں اگر میں کچھ text لکھوں وہ بالکل درمیان میں آ جائے vertically بھی center میں آ جائے اور horizontally بھی center میں آ جائے alignment یہ alignment ذرا دیکھیں یہاں سے میں اپنا cursor یہاں لیتا ہوں align top center click کرتا ہوں sorry click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل center میں آ گیا right پہ click کرتا ہوں تو یہ text right side پہ آ گیا vertically center اور left side پہ alignment ہو یہ بھی ہو سکتا ہے چاروں طرف سے بلکل center میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی vertically بھی center alignment ہو اور horizontally بھی center alignment ہو right alignment بھی ہو سکتی ہے bottom left side بھی ہو سکتا ہے bottom center پہ بھی رکھ سکتے ہیں bottom right پہ بھی رکھ سکتے ہیں میں بلکل center میں رکھتا ہوں اسی طرح یہ جو cell ہے جو میں نے select کیا ہوا ہے sorry select نہیں کیا ہے جس میں میرا cursor موجود ہے اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں اس میں میں مزید columns اور rows بنانا چاہتا ہوں تو اس پہ right click کریں right click کرنے کے بعد آپ split cell کا option ہوگا split cells اس پہ click کریں یا پھر یہاں پر دیکھیں split cells کا یہ option یہاں پر موجود ہے اس پہ click کریں click کرنے کے بعد dialog box میں ہمیں columns کی quantity اور rows کی quantity دینی ہوگی two columns میں three columns کر دیتا ہوں اور مجھے اس میں two rows sorry three one اور three 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 rows چاہیے یا one row single row رہنے دیتے ہیں اوکے پریس کر دیا تو دیکھیں میرے پاس column اس میں three ہو گئے اسی طرح split table کا option تھا auto fit دیکھتے ہیں زرہ auto fit کیا چیزیں اچھا ہم زرہ اس table سے باہر آتے ہیں ہم بالکل text کے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا text ویکسٹ کچھ بھی نہیں ہے پیج کے خالی جگہ پہ یہاں ہم ایک چھوٹا سا table جو ہے وہ create کر لیتے ہیں میں یہ table create کرتا ہوں ٹھیک ہے create کرنے کے بعد میں layout پہ آتا ہوں layout پہ میں auto fit کا جو option ہے اس پہ آتا ہوں auto fit contents ٹھیک ہے اس پہ اگر میں click کروں گا تو table بہت چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا text لکھوں گا اسی حساب سے cells کی جو width ہے وہ بڑھتی جائے گی میں یہاں لکھتا ہوں serial number name father آپ جتنا کچھ لکھیں گے اسی حساب سے جو آپ کا table ہے اس کے columns کی width بڑھتی جائے گی یہ auto fit content ہوتا ہے auto fit window پر click کروں گا تو جو میرے پاس window کھلی ہوئی ہے یعنی document کے page پر جتنے margin ہیں text کے page کے border اور text کے بیچ میں جو margin ہے وہاں تک یہ table پھیل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور option ہے اس میں fixed column width اس پر اگر میں click کروں گا fixed column width پر میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں تک اس کو کھینچ لیتا ہوں اس table کے border کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں pointer یہاں لے آؤں time arrow بن جاتا ہے ماؤس سے اس کو پکڑیں اور کسی بھی طرف drag and drop کر سکتے ہیں پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اس table کو میں نے select کر دیا یہاں آتا ہوں distribute columns تاکہ جتنے بھی میرے پاس columns ہیں ان کی width ایک جتنی ہو جائے چوڑا یہ ایک جتنی ہو جائے اب میں auto fit پر click کرتا ہوں اور fixed column width پر اگر click کروں گا اس کو میں negative کر دیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جتنا بھی text لکھوں گا column کی جو width ہے وہ نہیں پھیلے گی width میں اضافہ نہیں ہوگا text نیچے کی طرف جائے گا جیسے میں ایک example لکھتا ہوں there is no long time to fix column width کچھ بھی لکھیا لیکن اس کے مقابلے میں میں دوسرا option آپ کو بتاتا ہوں اگر اسی table میں میں رہ کے auto fit contents پر click کروں تو یہ اس کا برعکس ہوگا یہ دیکھیں اس نے automatically کیا کر دیا خود ہی auto fit کر دیا یعنی جتنا بھی آپ text لکھتے جائیں گے columns اتنی ہی بڑھتی جائیں گی column کی width بڑھتی جائیں گی تو مزید lessons کے لئے اجازت دیجئے باقی جتنی formatting ہے وہ انشاءاللہ next lesson میں پڑھیں گے اجازت دیں اللہ حافظ